موسیقی کیا؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ پھری بیوی نہیں چانا چاہتی وہاں پر ایک کرائی کا الگ گھر لے گنا چاہتا ہوں میں میرے حیثے کے جو تھوڑی بہت پیسے ہیں وہ مجھے دے دے چاہداد میں مطلب پورا ناس ہے کوئی یہ حصہ مجھے دے دے کہ میں میں اپنا کوئی حصہ پتاب سنبھال سکوں یہ سنتے ہی گھر سے بھاڑے کار کی کل کے جاتے ہیں آج جاؤں بیوی گی خاتر بہن بھائیوں کو چھوڑ رہے ہو تو دیر کس بات پی بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں جن کے لیے چھوڑ رہے ہو ان سے بھانگو نا ایسا بول آپ انہوں نے ہاں تو ٹھیک ہوا نا تمہارے گھر والوں کی اصلیت کھل کے تمہارے سامنے آگئی ہے بڑا اطراتے تھے تم اپنی ماں پر میری ماں یہ ہے میری بہن وہ ہے اب اصلیت دیکھ نہیں ہے ان کی مان تو تم پر بھی بہت تھا مجھے نائلہ لیکن تم بھی آنکھیں سر پر رکھ کے نکل گئی مجھے چھوڑ کے میری ماں مجھے تانے دیتے رہ گئی ہے جس بیوی کے پیچھے اتنا پاگل ہو رہے تھے اس لیے کونسا خیال کر لیا تمہارا اور اب تم بھی تانے دے رہی ہے کتوں سے بتر زندگی ہو گئی یار میری گھر سے بے گھر ہو گیا اختانہ خاص تب بے گھر کیوں ہو گئے تو ساکب گھر گھر والوں سے بنتا ہے یار ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہو جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں کیا ان کا گھر اپنا نہیں ہوتا یا وہ گھر گھر نہیں ہوتا جب تک کرائے کا گھر نہیں ملتا تب تک تو بے گھری ہوں نا ایسے جیسے سرکوں پر ہی آ گیا گیا تو اب خاندان کے کچھ بڑے بزرگوں کے بیچ میں ڈالوں گا تو بھائی کچھ ہاتھ میں پیسے دیں گے تب جائے کچھ کاروبار شروع کر سکوں گا یہ جب تک کچھ کام نہیں ہوگا کوئی انکم نہیں ہوگی میں کرائے کا گھر بھی کیسے لے سکتا ہوں حسن بھائی تمہیں تو سکون ہوگا نا کہا تھا کچھ عرصہ خود آدھ لو اس حال میں لیکن نہیں چل دی تھی تمہیں تو اب بھک تو لیکن تم کیوں بھک تو جی تم تو سکون میں بیٹھی بھی ہو نا اپنے بھائی کے گھر میں یہاں ہی رہو ائر کنڈیشن کمڑوں میں عائش کرو میرا کیا میں فتپات پہ ایک ریلوے سٹیشن کے بینچ پہ خساہ لوں گا زندگی خساہ کے بیسے تو نہ بولو تم خون مجھے کیا پتا تھا مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری بہن بھائی اس نے اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھیں گے اور دیکھو تم اب سارا الزام مجھے تو مدو لیکن پھر بھی پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ میں زمیدار ہوں اس سب کی تو ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی ریلوے سٹیشن فٹپات جہاں بھی رہنا نا میں رہ لوں گی بھوکی رہ لوں گی لیکن تمہاں کیلے نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ اچھا سو ایک منٹ بیٹا کوئی کہیں نہیں جا رہا دیکھو جو تم نے اپنے باپ سے اپنا حق مانگا ہے جو تمہارا تمہارا جائز حق ہے تمہیں نہیں مل جاتا یا کوئی کرائی کا گھر یا کرائی کا گھر کی رقم جب تک تمہیں نہیں مل جاتی تم آرام سے اس گھر میں رہ سکتے ہیں نہیں نہیں اسپنے بھائی میں لاکھ برا سے ہوں لیکن اتنا بھی غیرت نہیں ہوں کہ میں گھر دماد بن کر رہا ہوں نا میں نے ایسا کب کہا کہ میں تمہیں گھر دماد بنانا چاہ رہا ہوں مہمان بن کے رہ سکتے ہو اس گھر میں یا چلو اگر مہمان بھی نہیں بننا تو میرے بھائی بن کے رہا جب تک تمہیں تمہارا حق نہیں مل جاتا تمہیں رہ سکتے ہو اور چند دنوں میں کوئی کرائی کا گھر مل جائے گا پھر موف کر جانا اس میں چلو تم دونوں آپس میں بیٹھ کے سارے چھگڑے ختم کرو اور خیال کرو ساکب ٹھیک ہے میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں تمہارے بھائی کا دل بہت بڑا ہے تمہارے بھائی کا دل بہت بڑا ہے دل بڑا ہے بس اکل اور دماغ تو اتنا سا ہے دماغ تو چھوٹا سا ہے کیسے ساکب کے فریب میں آکے گھر گسا لیا اسے ویسے کمال ہے نجیبہ تم بھی کبھی اپنے بھائی کی کسی بات سے مطمئن نہ ہونا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو تم ہی اسے تانے دیتی کہ بھائی نے اپنا دل بہن کے طرف سے سخت کر لیا ہے اور اگر اب وہ اس کا مان رکھ رہا ہے تب بھی تمہیں اتراز ہے مان؟ ایک ہی بہن ہے اس کی؟ بس؟ تین بہنیں ہیں ان سب کا مان رکھیں نا سب کے ساتھ برابر کا سلوک کریں سارے زندگی میں سسرال میں ضلیل ہوتی رہی کبھی نہ سوچا وہ تو اب جا کے ساس کی بات کرنے کی سکت ختم ہوئی ہے تو مجھے چین کا سانس آیا ہے مجھے تو کبھی کھلے دل سے دعوت نہ دی بھائی نے خیر یہ تو نہیں میں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کچھ عرصہ پہلے تم اسفند کوئی شرم دلارہیں تھیں وہ بھائی ہونے کا فرد آدھا نہیں کر رہا اور وہ نائلہ کو دباؤ کے تحت اس کے سسرال بھیجنے کی کوہش کر رہا ہے اب وہ بیچارہ تم لوگوں کی نظر میں سرخ بھو ہونے کیلئے یہ کر رہا ہے تب ہی اس پہ شک ہو رہا ہے تمہیں یہ تم بلا وجہ کے اندازے لگانا بند کرو مجھے اس کی سوچ اس کی اکل سمجھ بوجھ پہ شک ہے مجھے اپنے بھائی کی نیت پہ شک نہیں ہے نیت خراب ہے نائلہ کی اوپر سے میسنی بن گئی اندر ہی اندر اپنا مطلب نکال لیا میں ایسی نہیں ہوں نا ہر بات صاف موں پہ بول دیتی ہوں اور میری اسی ٹر 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 کی وجہ سے نا سارے لوگ میرے خلاف ہیں اب دیکھو تو صحیح کس چالاکی سے اس نے سسرال کا پتہ صاف کیا ساتھ سے پیچھا چھڑایا اور میاں کو بھی احسان دلے دبا لیا میں کے پہ بھی آکے گفزہ کر لیا اب ہم بہنیں ہم کے مہمانوں کی درہ جائیں گے وہاں اور وہ وہاں مالکن بن کے بیٹھی ہوگی میں ایسا ہونے نہیں دوں گی کٹیوں میں اس کا بندرست ہوں کانا بن رہا ہے بھابی یہ گوشت میں بندی ڈالنے سے پہلے آپ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی اوہ بھائی وہ اسفان صاحب کی فرمائش تھی ہاں ٹھیک ہے ان کی فرمائش تھی سو بار بنائے میں منا نہیں کر رہی ہے آپ کو بنانے سے میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی کو بندیاں بڑی پساند ہے لیکن گھر میں باقی لوگ بھی ہیں آپ ان سے تو پوچھ لیں کہ وہ یہ کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہاں نا نائلہ مجھے پتہ ہے میں نمرا نہیں کھاتی ہے بندی گوشت اس لیے میں نے دال چاول بھی بنایا ہے نمرا کے لاوہ بھی اس گھر میں لوگ ہیں اور ان کا حق اس گھر پہ نمرا سے کچھ زیادہ ہی ہے تھوڑا اچھ بتاؤ پھر کیا بناوں رہنے دیں اب آپ کیا بنائیں گی ہم کیا کھائیں گے بہت دیر ہو چکی ہے میں بستن بھائی کو کہوں گی کہ بزار سے ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے آئیں دیکھیں ساکب نا اپنے ٹائم سے کھانا کھاتا ہے بہت دیر ہو جائے تو اس کا موٹ خراب ہو جاتا ہے اب میں اسے تین بجے تک انتظار کرواتی رہوں بتائیں آپ ذرا مجھے اب آپ ایک کام کریں رات کے کھانے کا تھوڑا سا خیال رکھ لیجئے گا اور ساکب جو ہے وہ کھانے کے بعد میٹھا بھی کھاتا ہے تو پلیز کچھ بنا لیجئے گا تھوڑا سا میٹھا اور کل کل سے کھانا بنانے سے پہلے مجھ سے اپنے پوچھنا ہے کہ کیا پکاؤں ٹھیک ہے اچھا چپ چپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کانا میں جھنکا ترے ہم کو ممبرہ جو پڑ جائے ہاں ہاں جاؤں 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 اکھا جا چہرا تیرا موسم بھی پیارا لگا مترون جاؤں 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 موسیقی موسیقی کیا سادیہ جی اتنا اعتمام کر دیا آپ نے موسیقی ایک دو ڈشیس کافی ہوتی ہیں گرمی بہت ہے ہاں میں نے بھی کہا ہے کہ میرے آنے کی بجا سے یہ اتنی ڈشیس ٹیبل پر سجا دیتی ہیں اچھا تو بڑی لگتا ہے نا آپ منع کریں اور آپ تو یہی سمجھیں گے جب بھی آتی ہوں فرمایشہ کر کے چولے کے سامنے کھڑا رکھتی ہوں موسیقی بھی دستخان کھلا ہونا چاہیے ایسے آسوند بھائی بھابی ہیں بہت سمجھدار رات میں اتنا سارا کھانا اس لئے بنا لیتی ہیں کہ دن میں انہیں کام نہ کرنا پڑے اب دیکھو نا جب سے ہم آئے ہیں ہر روز دن میں پچھلی رات کا کھانا کھا رہے ہیں دیکھو خیر ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے بھابی کب دن میں کام نہیں کرنا پڑتا اور آت میں اتنا سارا اتمام کر کے آسوند بھائی کی شاباش بھی مل جاتی ہے کانے جا رہی ہے آہ نمرا کیلئے پلیٹ بنا کے اوکر لے جا وہ نہیں آئی کھانا گا اس کی طبیعت خراب ہے بسر میں درد ہو رہا سبح سے کالیج میں تھی نا ٹھیک میں بیٹ کروں یہ بھی عجیب سی بات ہے ہم بھی کالیج یونیورسٹی جاتے تھے ما پس آگے سارا سارا کام بھی کرتے تھے ایسی کیا تھکن ہوگی کہ بندہ کمرہ ہی بند کر کے بیٹھ جائے اور ما جو ہے وہ پانی کا گلاس تو کھانا چاہے سب کمرے میں ہی جا کے دے گی اب دوپہر شام رات ہو گئی ہے سو سو کے بھی تھکن نہ اترے تو پتہ نہیں کیا ہوگا اب نجیبہ پاکوی دیکھیں انہوں نے اپنی بیٹی کی اتنی اچھی تربیت کیا اسی کی عمر کی ہے نا نمرا کی ایک چتنی ہے نا یہ دونوں سارا گھر سے بھلا ہوئے اس نے میلے کیا ہوگئے یہ تم بھی نا ہر وقت اتراز اتراز اسفن بھائی بھلا کیا کریں بھلا سادیہ بھابی کی بیٹی ہے وہ وہ جانے ان کی ذمہ داریاں اور ایک بات بتاؤں صرف ہم ہی نہیں اسفن بھائی کو بھی اتراز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیوں بھائی جب پیسے خرشنے کی بات آئے ذمہ داریوں کی بات آئے تو وہ باپ ہے لیکن جب تربیت کرنے کی باری آئے تو کوئی حق نہیں ہے یہ عجیب ہے اچھا لو کچھ ہو جی من لے رو کیا ضرورت ہی امی میں کیچن سے خود جا کے لے لیتی تو بیٹا نیچے آجایا کرو نا پڑی رہتی اوپر غیروں کی طرح سارے لوگ نوٹ کرتے ہیں باتیں بناتے ہیں میں آپے کہنے پہ آتی تو تھی نیچے باتیں بھی کرتی تھی لیکن نائلہ کی وجہ سے کہہ رہی ہو پتہ ہے اس کی باتیں ہی ہیں اچھا ایسے کرو جس وقت اسفن صاحب ہوتے ہیں تب تو نیچے رہا کرو ان کے سامنے تجھ کی جڑ رہت ہی ہیں تمہیں کچھ کہے امی نائلہ جی کی وجہ سے نیچے نہیں آتے وہ راکھے بانکل ہے ان کی باتیں مجھے بہت عجیب لگتی ہیں اور ان کی نظری بھی مجھے بہت عجیب لگتی ہیں آپ مجھے نیچے آنے کو مت کا کریں پیش اچھا چلو بھی کھانا 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 فکر نہیں کرو چھ 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 پڑا سا کھانا پریشان نہیں ہوں لو آہ پریشان کی پریشان کی آہ موسیقی پریشان چاہ پریشان وہ تھک گئی ہے آپ کیوں فکر کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں ساکیب ساکیب آسوان آسوان بھائی کیا وہ خیریت ہے جی جی بلکل وہ پیلکنی تک گیا تھا ذرا آپ ہوا کھانے لون میں چلے تھا زیادہ اچھی ہوا آتی ہے لون ہوا زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ پانی پینے جارہا تھا کیچن نیچے ہے ساکیب جی جی پتا ہے مجھے وہی تو جارہا روٹین کا چیکاپ ہے ماما خیریہ آپ کیوں اپنے کام میں حرج کر رہے ہیں میں رکشندہ کے ساتھ چلی جاؤں گی اچھا نہیں لگتا اس سنہ وقت آپ اپنا زائے کرتے ہیں اپنے کب جانے دکٹر کے پاس یہ آرم بجے مطلب باتیں آتے تین بج جائیں گے اتنا ٹائم تو لگتا ہی نیلا تم گھر پہ رو نیمرا ہے گی تو کسی کا گھر پہ ہونا بہت ضروری ہے اچھا اب میں نیمرا کے لیے دروازہ کھولنے اور بند کرنے کی ڈیوٹی بھی دوں آپ اس کو دوسری چابی کیوں نہیں بنا کر دے دیتے نہیں نیلا ہے اس کے پاس دوسری چابی آپ فکر نہیں کرو وہ بچی تھوڑی ہے سمجھدار ہے گبرائے گی نہیں آ جائے گی وہ ساکب کھا ہے سو رہا ہے آپ کو پتا نہ وہ دیر سے جاگتا ہے برنا میں آپ کو کیوں کہتی مجھے دروپ کرنے کے لیے اسے جگاؤ جا کے بولو میرے ساتھ جانا کہاں کام ہے تب ہی لے کے جا جا بات ہوئی آپ ہی نبیلا سے اب تو تبھے ٹھیک ہوگی نا کہاں پہلا پہلا بچے اور پیر تم جانتی ہو وہ کتنی کامو مرے میرا تو دل بڑا پریشان رہتا ہے اس کے وجہ سے میں تو کہتی ہوں پاکستان آجا میں نے تو اس کے شوہر سے اور اس کی سات سے بات کی ہے بلکہ زور دے کر کہا ہے کہ وہ ہماری بچی کو ابھی پاکستان میں بھیجے وہ کیوں یہ تو رسم ہے نا ہمارے آنکی لڑکی کا پہلا بچہ مہکے میں ہی تو ہوتا ہے باپا ابھی تو بڑا ٹائم ہے تین چار مہینے ہیں میرے خیال سے ابھی سے کہاں آ جائے گی وہ اور یہ رسم و رواد یہ تو کتنی پرانی باتیں ہو گئی ہیں نا میں تو کہتی ہوں کہ آپ زیادہ اسرار نہ کریں پتہ ہے وہاں کے ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ہیں ہسپتال بھی بہت اچھے ہیں اب خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی اونچ نینچ ہو گئی تو الزام تو ہم پہ آئے گا نا تم کیا باتیں کر رہی ہو یہاں کے ہسپتالوں میں عورتیں بچے پیدا نہیں کرتی اور پھر اسرن کو جانتی نہیں ہو وہ سرکاری ہسپتال لے کر جائے گا اسے مانا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ڈیلیوری سے دو تین ہفتے پہلے آتی ہیں اپنے مہکے لیکن یہ تو دوسری بات ہے نا وہ پردیس میں ہے وہاں اس کا ہے کون خیال رکھے گا وہ ایک بوڑی ساس وہ تو نہیں رکھ سکتی میرا تو ہر وقت کلیجہ موں کو آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور کوئی اس کا خیال رٹنے بالا نہیں ہو میں تو کہہ رہی ہوں اس کے شوہر سے دو تین ہفتے میں بھیج دے میں اسے ہٹیلی کا چھالا بنا کر رکھوں اس کو دن رات اس کا خیال کروں اسون بھی اس حق میں ہے بھیج دے گا وہ دو تین ہفتے ہاں آپا آپا میرا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے آپ کو ہر وقت آپ اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں ابھی تو اسون بھائی کے گھر پہ میں اور ساکب رہ رہے ہیں اب سوچے نا نبیلہ بھی آ جائے گے تو کتنی تنگی ہوگی نا تم نے اب ہمیشہ اسون کے گھری رہنا ہے تم لوگ کرائے کا مکان نہیں ڈھونڈ رہے تھے اور پہ بہت تمہارا میاں تو ہر وقت باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اپنا کاروبارٹ شروع کرے گا ابھی بھی میں تو سمجھی کہ تم کرائے گھر دیکھ کر آرہی ہو کہاں سے آرہی ہو بازار گئی تھی پر سیدھا آپ ہی کی طرف آئی ہوں میں بازاروں کو ٹکر لگانا بند کرو رہنے پیسے کائے کے خورج نہیں دب ہیں مرحلی مرحلی بینک نے لہن اپریوال دے رہی ہیں سمجھو مسئلہ ہل ہو گیا اب اپنا بزنس سٹارٹ کرو کام کرو اللہ کا نام لو اور بس لگ جاؤ جی جی ضرور انشاءاللہ ہاتھن بہت بات صرف اتنی ہے کہ وہ پہلی بار میں اپنے بھائیوں اور اببو کے بغیر کوئی کام شروع کرنے جا رہا ہوں ڈرسہ لگ رہا ہے تو سوچ رہا تھا کہ کچھ دن رک جاؤں چند لوگوں سے مشورہ کر لوں آپ کو پتہ ہے رسک تو ہوتا ہے نا نئے بزنس میں میں مانتا ہوں مشورہ بہت ضروری ہے لیکن کبھی کبھار مشوروں میں دیر ہو جاتی ہے سو اس سے بہتر ہے کہ تم کر لو خودی حصہ بہت تمہیں مجھ پہ حقیر نہیں ہے میں تو تمہارے ساتھ ہوں ہم اچھا سنو میری ایک پروپٹی ڈیلر سے بات چل رہی تھی اس میں دو تین دھر پسند کی ہے شام میں نالا کو لے جاؤ دیکھو سی تھی سی بات ہے یا اس نے رہنا ہے بہتر ہے وہ خودی پسند کر لے ریلیکس اوکے یہ بتاؤ کچھ کھایا دوں یہ تو سیدھا سیدھا گھر سے نکلنے کا کہا جا رہا ہے وہ نہ بھی کہنا تو میں اب یہاں پہ رکنے والی نہیں ہوں نجیب بابا کو دیکھیں کہ ایسی دعوتیں دے دے کر اسے بلا رہی ہیں یہاں پہ اگر اتنا ہی شوق ہے انہیں تو اپنے گھر میں بلا کے رکھیں نا وہاں خدمتیں کریں ساکر میں تمہیں بتا رہی ہوں نبیلہ یہاں آئے گی نا تو میں یہاں نہیں رہوں گی میں یہاں سے چلی جاؤں گی پہلی میرا دل اتنا جلا ہوا ہے جو بھی اسے ملنے کے لیے آئے گا نا وہ جان بوچ کے مجھے سنائے گا کہ میری گود کتنی خالی ہے ہاں لے جاؤں گا تمہیں تیر رات و رات ہاں پہلی سیٹ کرنا ہے بھائی مہینہ بھی لگ سکتا ہے اور ایسے نہیں ہے کہ شوروم کھلتے کے ساتھ ہی کمائیاں شروع ہو جائیں گی مجھے یہی درسہ کھونے کوئی نقصان ہوگا مجھے آپ کو کھرائی کا گھر روم پہلی سیٹ نہ چلا تو کھاں سے دوں گا کھرائیہ مہین سے جہاں سے سب دیتے ہیں ہر کسی کا اپنا مکان تھوڑی ہوتا ہے لوگ بھی تو کچھ نہ کچھ کر کے کرایے دے ہی رہے ہوتے ہیں نا تو میں نا سب پکا پکایا چاہیے ساکر ہاں اور تمہیں تو پکا پکایا راس ہی نہیں آیا نا اچھا بھلا گھر تھا اپنا نہ کوئی کرایے کی فکر نہ بلوں کی ٹینشن سیٹ بزنس تھا اب باکا جب دل کرے جاؤں جب دل کرے نہ جاؤں کوئی فکر نہیں لیکن نہیں تمہیں تو شوق تھا نا مجھے پھسانے کا موسیبہ تو میرے سر پر آئے گی نا تمہیں کیا تم تو اکیلے گھر میں راج کر ہوگی مزے سے بلکل ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہونا بلکل ویسا ہی ہے سب میرا کیا دھر ہے سب کچھ میرا خسور ہے نایلا میں تمہاری فرمائش پر یہاں پر رائے تھا اب تمہارے اور تمہارے بھائی کے کہنے پر یہاں سے جاؤں گا نہیں میں جا کے کہتا اپنے بھائی سے انہوں نے مشورہ دیا تھا مجھے اپنے پیر پر کھڑا ہو جاؤں اب جب تک میں اپنے پیر جمع نہیں لیتا نا میں نہیں جانے والا یہاں سے برداشت کریں مجھے مجھے اگلی ہفتہ انشاءاللہ نبیلہ جب آجائے گی یقین ہے آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی زحمت کی کیا بات ہے اس کا اپنا گھر ہے آپ دو تین دن پہلے مجھے بتا دی جائے گا میں نمرہ سے کہوں گے اپنا کمرہ خالی کر دے نہیں نہیں میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کہیں یا نہ کہیں لیکن وہ آرہی ہے نا دو دھائی مہینے کے لیے اس کے آرام کا خیال رکھنا ہے ایک ہی فال تو کمرہ گھر میں وہ ساکب اور نائلہ کے پاس ہے میری بیٹی ہر طرح کے محول میں ارجاست ہو جاتی اس کی فکر نہ کریں کیا ہوا دو دن لاؤنج میں سو جائے گی کیوں سو جائے گی وہ لاؤنج میں اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ اسے ہر کمرے میں لیایے گا میں باہر سو جاؤں گا اور ویسے بھی نائلہ اور ساکب بہت جلد اپنے گھر میں شفت ہو جائیں موسیقی 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 چیز مارکے دل خوش ہو جائے گا تمہارا آپ نائلہ جی کے لیے بنایئے گا اسلام علیکم بارم اسلام تمہیں سو کچن میں گیا کر رہا چائے بنا رہا ہے اور کیا اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں تو ہلکے پانی بھی نہیں لیتا تھا یا چائے بناتا تھا اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بہن نے مجھے وہاں پہ کوئی ہتھیلی پہ بٹھا کے رکھاوا تھا وہاں پہ اس کے وہی چلن تھے دیر دیر سے صبح سوکے اٹھنا لیکن وہ میری ماں تھی میری بہن تھی میرا خیال رکھتے تھے لوگ اور ادھر سسرال سے آکے تو آپ کی بہن دلکل بولی گئی شور کو آپ کی جن میں ہی دیکھیں نہیں حضور آپ مجھے حسن بھائی اچھا سادیہ جی میں جا ہوں شکریہ امی میں جا رہا ہوں نمرا میں چھوڑ دیتا ہوں بیٹا تمہیں نہیں میں جن جا رہا ہوں ارے میں جا رہا ہوں راستے میں ہی پڑے گا آج بیٹا میں یہ نہیں جانتا کہ تم ہمارے رشتے کو کب دل سے قبول کرو گے لیکن یہ کوئی ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے تم سمجھدار ہوں میں کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تم پہ کہ پریشور دے کے کو بات منماؤں لیکن دیکھو میں سفتنا کہنا چاہتا ہوں یا یہ کہو کہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں بیٹا جیس گھر میں اب تم رہتی ہو اس گھر کو تم اپنا گھر سنچے اسی طرح سے رہا ہو جیسے تم اپنے پچھلے گھر میں رہا کرتے ہیں آپ سے کسی میں میری شکایت کی ہے نہیں نہیں نہ تو چاہتا ہوں کہ تم کو شکایت کرو کسی کی بھی جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث بند نہیں تو کہہ رہا ہوں کہ اس گھر میں اس طرح سے رہو جس طرح لوگ اپنے گھر میں رہتے ہیں پورے حف کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ اگر یہاں ہمارے گھر میں کسی سے کوئی مسئلہ ہے تم مجھ سے ڈسکس کرو مجھ سے بات کرو مجھے بتاؤ مجھے نہیں بتانا چاہتی اپنی ماں سے اپنے دل کی بات کرو لیکن یہ خیال کبھی دل میں مطلع ہو کہ اس گھر میں رہنا تمہاری کوئی مجبوری ہے بیٹا سمجھ رہی ہو نا میری بات شمیم یا کیوں اٹھاؤ سفائی کرو ادھر اب گئیں اب گئیں وہ دو پھر ٹھیک ہوں گے گھر آجاتی ہیں اچھے ایک سکر ارے بھابی کیا ہو گیا آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو رہے آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب مجھے دیں سرکھیں بیٹھیں آپ آرام سے بیٹھیں مجھے بلالیا کرے نا کس لئے ہوں میں بس ایک صبح صبح یہی خبر رہ گی تھی کہ فریدہ خالہ اسپتال میں وہ فریدہ خالہ کو تو جانتی ہے نا آپ کیسے نہیں جانتی ہوں گی آپ کی بارات کی تو سپا سالات تھی نا وہ ہاں ملاقات ہوئی تھی نا ہماری میں جانتی ہوں لیکن پھر اس کے بعد نہیں ہوئی لیکن تارف ان سے یہی کروایا گیا تھا کہ اسفن صاحب کی صحیح خالہ ہیں اور واحد بزرگ کیسے ملاقات ہوتی آپ کی ان سے آپ نے نا بڑی اچھی طبیعت صاف کی تھی ان کی اور یہ ادھورہ سے تارف کس نے کرایا آپ مجھ سے پوچھتی میں پورا تارف کر باتی ادھورہ تارف اری وہ سگی خالہ تو صرف ہماری ہے نا اسفن بھائی سے تو اور بھی بڑے رشتے ہیں ان کے وہ وہ نہیں ہے مہوش انہ کی تو بیٹی ہے آپ کو نہیں پتا کون مہوش او اچھا تو اسفن بھائی نے یہ بھی نہیں پتایا آپ کو چلے کوئی بات نہیں آپ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی نا میں چاہ لے کر آتی ہوں چوائے تو پییں گی نا اٹھنا نہیں اپنے ہاں سے اس میں چاہ لاتے ہوں ہاں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے اسفن بیٹا مجھے تو روگ لگ گیا ہے اس سب سے پیاری اولاد کا اپنے سب سے پیاری بیٹی کا بس اسی کا عظم سہتے سہتے میرا یہ حال ہو گیا ہے خیر خالہ جو ہوا اسے بھول جائی ہے شکر ادا کیجئے کہ میں ویش خوش ہے اپنے گھر میں اپنی زندگی میں کاش ایسا ہی ہوتا بیٹا جس حال وہ تمہارے نام پر میکے میں بیٹھی رہی اس کی عمر بڑھنے کے خوف سے میں ساری ساری رات جاگتی تھی چھوٹی بہنوں کی ڈولیاں اٹھتے دیکھ کر اس کے چہرے پہ جو حسرت آتی تھی وہ مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں تمہارے آگے بغیرتوں کی طرح سوال کروں اور پھر بچپن کی ملنی ٹوٹنے کا غم بھی سہا اس نے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اللہ اسے کوئی اچھے دن دکھا دیتا لیکن پتہ نہیں پتہ نہیں کیا قسمت لے کر آئی ہے میری بیٹی خالہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں نے تو یہی سنائے کہ میوش اپنے گھر میں بہت خوش ہے سکھی ہے بلکہ اس کے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے یہ خبر آپ ہی نے تو سنائی تھی مجھے اللہ نے بس یہی قرب کیا کہ اس کی گود بھر دی اس کی زندگی کی واحد خوشی اس کا بیٹا ہے باقی تو سب تہلاوائی ہے اپنا پردہ اور اپنا بھرم رکھنے کے یہی ڈھکوسلے ہیں باقی لوگوں کو تو نہیں بتا سکتے نا بیٹا کہ ہم پہ کیا گزری ہے میری بچی سب کچھ سہ لیتی ہے اتنی صابر بچی ہے وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی کہ اس کا شہر کتنا ظالم ہے وہ کیسے بے ہیس لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہے بس اب تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ میری بچی کو خوش رکھے اس کی سارے اغرام پریشانیاں دور کر دیں میں مرنے سے پہلے اسے سکھی دیکھنا چاہتے ہوں بس یہی میری دعا ہے بھائی بھائی اسن بھائی نا دیوانے تھے میوش کے اور کیسے نہ ہوتے ایک تو بچپن کی منگنی اوپر سے چلو اب میوش کی زبان جتنی بھی تیز مزاج کی وہ جتنی بھی سخت کیوں نہ ہو کہ تھی بہت ہی حسین دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے تھے نا تو چاند سورج کی جوڑی لگتی تھی پر پتہ نہیں پھر کس کی نظر لگ گئی کھا گئی دونوں کو ایک دن پتہ نہیں ہوا کیا اسن بھائی نے مانگنی توڑ دی اب میں نے آپا نے بڑا سمجھایا بہت سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ اب ہم تو جانتے ہیں نا کہ وہ کس قدر پیار کرتے ہیں میوش تھے رہ بھی نہیں سکیں گے اس کے بغیر اسن بھائی مان بھی گئے تھوڑا تھوڑا لیکن وہ لڑکی اتنی زدی نکلی اس سے پہلے کہ اسن بھائی جاتے جوڑتے اس نے رات و رات کسی اور سے شادی کر لی شادی ہو کے ہی اس ہاں نا اور ایسا سوک کا عالم تھا نا ہمارے گھر میں آپ کو تو پتہ ہے ہماری سب خوشیاں غم ہمارے بھائی کے دم سے بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا تو ہم کیا کریں گے اتنا ہم نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی بھاوی لیکن وہ نہیں سنبھلے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی سنبھل بھی سکیں گے میوش کا غم نے ابھی بھی ان کے دل میں مرا تازہ ہے آپ تو جانتی ہیں نا پہلی محبت بندہ کہاں بھول سکتا ہے وہ محبت بھی اگر میوش جیسی لڑکی سے اس قدر حسین لڑکی بہت ہی حسین مجھے تو روگ لگ گیا ہے اپنے سب سے پیاری بیٹی کا بس اسی کا عظم سہتے سہتے میرا یہ حال ہو گیا ہے وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی کہ اس کا شاہر کتنا ظالم ہے وہ کیسے بے حسین لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہے پتہ نہیں کیا قسمت لے کر آئی ہے میری بیٹی میں مرنے سے پہلے اسے سکھی دیکھنا چاہتی بس یہی میری دعا ہے سوچ لو کر لو گی گزار تمہارے انداز مجھے بہت شہانہ لگتا ہے سو ایسی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا مجھے سوچتا کوئی شہانہ انداز نہیں ہے میرا میں ہر ماحول میں ادجسٹ کر سکتیم اصلا مجھے کوئی اسائش نہیں چاہیے زندگی بس ایک چیز لیے عزت امن اور سکون میں دنگ دستی میں گزارہ کر سکتیم لیکن لڑائی جھگڑے کے محول سے میری جان جاتی ہے میں نہیں رہ سکتی ہاں مجھ سے ایک وعدہ کریں اسوال کہ آپ شادی کے بعد عام مردوں کی طرح مجھ پہ چیخنا چلانا نہیں شروع کریں گے اور بہت بہت پہ میری بیزت ہی نہیں کریں گے پلیز اگر آپ نے ایسا کیا نا تو میں میں چلی جاؤں گا ارے دھم کیا دے رہی ہو تم مجھے درارہی ہو میں خود درہی ہو مجھے در لگ رہا ہے کہ اگر آپ شادی کے بعد بدل گے تو کیا ہوگا میں نے کبھی آپ کو کسی پہ چیختے ہوئے چلاتے ہوئے یا محصہ کرتے ہوئے یا کسی کا دل دکھاتے ہوئے تو نہیں دیکھنا ہوں لیکن بے بھی اگر آپ شادی کے بعد بدل گے تو اسفن میری پاس ایک ہی ریکویسٹ ہے اور کچھ بھی نہیں میں محبت میں کمی جیر زکتی لیکن عزت میں کمی کبابل نہیں ہے بس میرے بات موسیقی موسیقی آہ